نعمدو ونسلی اللہ رسولِ الكریم امم آباد آعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج دے ویٹل واجب الاحترام خلیفہ وریام فقیر خاص کے لیے ڈسٹرک پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل غلام دستگیر راجر ڈاکٹر آشم خاص کے لیے چودری جاوید صاحب غلام مرتضی جونے جو صاحب جناب فیض علم جونے جو صاحب خلیفہ دو دو ارنر صاحب خلیفہ محمد قاسم مہر صاحب واجب الاحترام خلیفہ علی غلام نظامانی صاحب جناب بابر جونے جو صاحب مجھو پیارو بھا وجی عبداللہ جڈ صاحب سامو ویٹل پاکستان فنکشنل مسلم لیگ جا زمداران عہدداران پائٹی جا ورکر ساتھی جماعیت جا نوٹیبلز موززین اسلام علیکم بھیج باگارہ صافی بھارن کے بھی اسلام علیکم دوستو جیتاں کے خبر آ تا کوورڈ نائنٹین جے مسلسل تا سلسل آئیں بابا جے کرے گزشتہ بن اڈھائین سالن کا مٹھی پولیٹیکل پراسز پولیٹیکل ایکٹیوٹیز آئیں بیوں سرگرمیوں مغتل ہوئیوں انہیں جے کارن پانجی شوشل ایکٹیوٹیز تو ہوئیوں خوشی ہیں غمیمید اسا جا معززین آئیں ذمہ داران شرکت کندہ رہا اور اوورال ورلڈ پوری دنیا آئی پورے پاکستان میں ایس او پی جے کرے سیاسی سرگرمیوں تقریباً مغتل ہوئیوں خان الحمدللہ پوری دنیا مانگر پاکستان میں ایابابا آخری مرحلن میں آئے پاکستان بالخصوص سندھ جے انہیں سیاسی فضا میں پانجی کردار ادا کرنوا جے کو کردار پانجی سیاسی روحانی رہبر پیسین سردار جی پیروی کندے پانکے پانتے واجب آئیں فرضا پاکستان ٹھین کا پیریاں پاکستان ٹھین کا پو جے کا تہاں یا ساں تے ذمہ داریاں پان خوش نصیب آئیوں تہاں خوش نصیب آئیوں تو شاید ملک جی بھی کہیں پارٹی یا کمیونٹی تے وہے واجب نتیوں وہے انہیں جی ذمہ داریوں نائن جے کے الحمدللہ پاکستان فلکشل مسلم جے ورکرن جی ہوا ذمہ دارن جی ہوا سو انہی تسلسل کے مضبوط ہیں پائے دار کرن جی لائے تا سبنی کے اسا سبنی کے گڑجی کرے مخالفا جکے مو دینوا گزشتہ تیرن سالن میں جے کا بربریت جے کا ظلم جی انتہا انہیں جابرن ای ظالمن کئیا انہی جو نتیجو تہاں ہیں ایسان جے ساموان تہیر غریب مسکین اب وہ جمانوں اٹے ہیں لٹے کا محرومہ ایسان سے کم تری جو شکارہ سبنی فورمن کے مفلو جہیں محکوم کرے چھڑیو آئینی مافیا جکہ نے تہاں ہیں ایسان ہتھن میں ہتھڑی مضبوطی سا مقابلو نکندہ سین تجیر چودری وجی جو ہوتے انہی غریب مسکین جو کیب و کیر بوارس نتین دو پانکے پانجی بکا جے لائے سیاست نہ کرنی انہن محصوم مانن جے لائے کرنیا غریب یا بوجھ مانن جے لائے کرنیا این پیر پاگارے جے دسیل راہ تے علی کرے انشاءاللہ اولا زیز اصائیو سرخ رو ضرور تھی اندازی اجگہ چار پنج نہیں پی رہے ہیں جہمیت سانجا ایم پی ایز ہیں خلفہ حضرات بویا پیر سید سدودین شاہ راشدی یونس آئیں اسانج پرویجنل پریزیڈنڈ آئیں مرکزی جنرل سیکیٹری جناب محمد علی دورانی صاحب آہو چودری مزر آئیں افضال جٹ کے پروگرام میں ویلکم کہا دو سندن مہربانی دیر سا آیا پر مہربانی سہیں بریب اجاز انجا کون پوتو آ محمد علی دورانی اسانجو مرکزی جنرل سیکیٹری سردار عبد الرحیم اسانجا ایم پی ایز نوٹیبلز آئیں پارٹی جہا ٹوٹل ذمہ دار سبائی ورکنگ کمیٹی جہا ذمہ داران موجود ہویا انہیں میں پیر سید صدودین شاہ راشدی یونس آئیں اسانگے واضح پیغام دنوں جکو الحمدللہ اسان جو فرض آئے تو تہاں تہاں رسائوں انہیں اجلاس میں جی مجھے دوستن انجا تہید کہیں بریفلی کچہری نہ کہیا پر ہتے جکا عام اکڑی رایا آئے مایوسی جنگالیوں گندہ ادایا اپوزیشن پان خوش نصیب آئے ہوں جو پان کے نصیب تھی مہاں تا خوش نصیب آئے ہوں پرسنلی طورتے تو مکھے چنگن مٹھن جی دشمن دوست جی خبر پہیا مکھے مون جی اہلیت جی خبر پہیا مکھے مون جی طاقت جی خبر پہیا مکھے باقاعدہ بازابتہ طورتے باقی ماندہ زندگی میں فیصلہ کرن جی اللہ تبارک و تعالی احمد دنیا مکھے مختلف مسائلن کے مو دین جی لائے طاقت ہیں جرت دنیا مکھے دوستیں دشمن جی سجان دنیا سو تاہاں با شاید انہی نظریے جا پابند ہون دو تو انشاءاللہ اللہ زیز ننڈنن مسئلن جی کرے نگھبرائیں دو برحال پانجے مخالف پانجوں مخالف یہ کوئی پولٹیکل پارٹی نہ ہے پانجی مخالف ہکڑی معاشی دہشتگردن سا پانجی مخالف ہتا ہے مانے کرپ ڈیسانر آئیں داگدار مانن کے معاشی دہشتگرد جمد ہوایاں یہ حقیقی طور تھے جی کریں ڈیسیو بنیے تو معاشی بکھیا آئیں انہیں جو کوئی کردار نہ آئے انہیں صرف لٹو پٹو کھاؤوارے نظریے تھے پالیٹکس کئیہ انشاءاللہ العزیز انہیں جو تہاں یا سا سکو مقابلوں کنے بلکل انتظامی طور سیاست دانن سیرت انتظامی امورن کے مفلوج بنائے وہ تہاں یا ساں جو لائے مشکلات پیدا ضرور کندہ پر یہ مستقل حل نہ آئے پیپلز پارٹی جو وجود جینڈی محترمہ دنیا چھڑے وئی انہیں ساں گدو گد یونس بابا فرمائے انہید دفن کی ہوا ہاں انہیں انٹریلیکچول نظریاتی مانن جو تولو نہ آئے یا پارٹی نہ آئے ہاں مفاد پرست دہشت گردن جو ٹولو چو انہی کرے پانکے انہی انہی نمونے ساں تیاری کرنی آئے سنجور تالکے جی کار کردگی ہمیشہ باوکار باعزت رہیا انہی حقیقی مثال فقیر صاحب جی محنت بزرگن جی محنت ڈاکٹر صاحب جی محنت سب نی دوست جی محنت جی کرے فقیر وریام صاحب جنہیں سندن ٹیم الیکشن فائٹ کئی انہی ریزلٹ تا گی نہیں انہیں گا بہہزار تیرہ جی الیکشن بہہزار ارنہ جی الیکشن میں اسان جی ٹیم کریا کریا گاؤں گاؤں جتنی حمد تھی ہم میں الحمدللہ ہم نے اپنے آپ کو منوایا ہماری دوہزار تیرہ یا دوہزار اٹھار یا دوہزار پندرہ کی الیکشن میں جو کارکردگی سنجھورو کی وہ ڈسٹک ساتھی ہیں ہمارے نظریاتی ساتھی ہیں یا ہمارے جماعتی ساتھی ہیں ان کو مفلوج اور محکوم کرنے کی ناکام کوشش گاہے بھاگائے کرتا رہتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ کرم ہے کہ ہر کمیونٹی کا بندہ چاہے وہ راج پوت کمیونٹی کا رانے عابد کی شکل میں دانش بھائی بیٹھا ہے آپ کو جو ہمدرد ہیں الحمدللہ اس پندال میں وہ سارے نظر آئیں گے ہم نے چیدہ چیدہ دوستوں کو دعوت دی تھی کیونکہ یہ تالکے کی میٹنگ تھی تو کھل کر جو دلی خواہش تھی وہ زیادہ بندوں میں نہیں ہونی تھی اس لیے ہم نے چند جو نوٹیبل سین ذمہ داران ہیں ہمارے تالکے کہ ان کو یہاں مدو کیا تھا لیکن پھر بھی دوستوں کی بڑی مہربانی کے وہ وافر مقدار میں یہاں تشریف لائیں تو دوستوں اور ساتھیوں ہماری پارٹی کی ری آرگنائزیشن کا سلسلہ آرائیں براتری کے بھی ماشاء اللہ میں بھول گیا معاف کیجئے گا چودری جاوی صاحب ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے چودری ازر صاحب ہیں اور چودری منور صاحب بھی تشریف لائرہ ہیں چودری انور صاحب بھی بیٹھے ہوئے سو جو ایک گیرہ ہوا لگاری برادری ہے اس کے علاوہ عمرانی برادری ہے جو بھی برادری میں اب جو تسلسل ہے دیکھیں یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ اگر بنانی ہوتی تو ہم اندر کمرے میں بھی بیٹھ کے ہمیں پاور تھی فقیر صاحب سے نام لے لیتے ایک دو بندوں سے ڈاٹ صاحب سے نام لے لیتے اور مرتضی بھائی بیٹھے ہیں فیض علم صاحب بیٹھے ہیں ممنون ہیں اور فقیر صاحب کے خصوصی طور پر ممنون ہیں جن کو ہم نے یہ تکلیف دی اور انہوں نے ہمیشہ یہ کردار ادا کیا ہے کہ آپ کی رائے سے متفق کا رائے سے ایسے بندوں کا چناؤ کیا جائے جو حقیقی طور پر اس پارٹی کو تالکے کی لیول پر فعال کر سکیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں تو وہ تنظیمی بندہ ہی نبھا سکتا ہے وہ آرگنائزیشن کو جو گراس روڈ لیول سے جانتا ہو وہ ہی نبھا سکتا ہے میری بات سے آپ متفق ہو نہ ہو تنظیمی سٹرکچر ایک سیپریٹ چپٹر ہے اور پارلیمنٹ چپٹر ایک بلکل سیپریٹ چپٹر ہے اور نظریاتی بلکل سیپریٹ چپٹر ہے جو تنظیمی ایکٹی ویسٹ ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ پروپگنڈا کیسے ڈیویلپ کرنا ہے اس کے بعد مختلف جو ہمارے پروگرام سوٹے ہیں ان کو کیسے منیج کرنا ہے کیسے آرگنائز کرنا ہے اب ہمارے پروگرام بھی ہے ہمارے نوجوان ساتھی کوشش کر رہے ہیں آگے لائیں اور وہ ذمہ دار یا نبھائیں تو ایسے ہی تنظیمی سٹرکچر کو آرگنائز کرنے کے لیے صرف عوضہ لے کر گھر بیٹھنے کی بات نہیں ہے اس میں ہماری گیارہ سے بارہ یوسیز ہیں اس یوسیز میں تقریباً ایک سو پینٹیس سے بتیس پینٹیس سے چالیس پولنگ اسٹیشن ہیں اور ہر وارڈ ہیں ہر ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہم نے سنجوروں میں انشاءاللہ اللہ جو بھی ہمارا پریزیڈنٹ بنتا ہے اس کے ساتھ مشاورت کر کے ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہم نے دو سے چار جینٹ یعنی کے لڑکے ایجنٹ ابھی سے تیار کرنے ان معاشی دہشک گردوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو اور ایک سے دو ہماری بہنوں کو تیار کرنا ہے جن کو مکمل ہم نے بریفنگ دینی ہے ان کو یہاں مدو فرما کر ان کی جو ہے گائی لین دینی ہے ان کو سمجھانا ہے سو لہٰذا میری گزارش ہے چون کہ میں ذمہ دار ہوں میں کسی کا نام نہیں لے سکتا لیکن میری ایک ضرور گزارش ہے اپنے اکابرین سے اور آپ بھائیوں سے کہ کسی نوجوان کو یہ ذمہ داریا دی جائیں ہمارے رسول بخش جنج صاحب نے مسلسل تین بار اور آگے بھی باتوں کا دور رہے نہیں اگر کام کوئی کریہ میں کرتا ہے گاؤں میں کرتا ہے تو وہ ہمارے سبائی پریزیڈنٹ تک ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے لہذا اما کال اور فیل میں تضاب نہیں چلے گا اب حقیقی بندہ آئے کام کرے انشاءاللہ الازیز ڈاٹر طالب صاحب نے کہا کہ ورکروں کو عزت نہیں ملتی میرے خیال میں پاکستان فنکشنل مسلم لی کے ورکر کو بہت زیادہ عزت ہے بہت زیادہ پروٹیکشن ہے میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا بلکل تیرہ سالوں میں ہمارے ذمہ داران کو کچھ نہیں ملا ہمارے ایم پی ایز کو کچھ نہیں ملا تو ان کو تو پھر بھی ایک ملی چیز ملے بکتر بند گاڑیاں ملی پولیس ملائے ورکر ہمارے بچے رہے لہذا مستقبل میں انشاءاللہ اگر کوئی بھی ریلیف ملا چاہے وہ جابز کے سلسلے میں ہے چاہے وہ ترقیاتی کام کے سلسلے میں تو میں نے راب بھی فقیر صاحب سے یہ بات کی تھی میں فقیر صاحب سے ڈاکٹر صاحب سے اور نانا راجر صاحب سے اور بابر بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے نوجوان ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پالیٹکس میں یہ بھی سرگرم ہوئے اور ہمیں ایسے نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے کیونکہ بزرگ تو ہماری صفقت ہیں ہمارے سروں کا سایا ہیں لیکن نوجوان آئیں گے ان کو پتا چلے گا ان بزرگوں کے ان ہمارے بڑھوں کے اگر نوجوان بچل فقیر ہے زفر فقیر ہے ننگر فقیر جو بھی نوجوان ہیں وہ آئیں ان کو پتا چلے نئی جنریشن کیا چاہتی ہے جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے یقین مانو نیگٹیو پروپگنڈا ہے جماعت اور پارٹی کے خلاف اور وہ چھٹل کارتوس ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ ان کے ساتھ ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ کس طریقے سے یہاں مارز ہوں ڈسٹرک کاؤنسل کا میمبر پانچ سالوں میں ہمارے ایم پی ایز کو ایک روپیہ نہیں ملا ہمارے ایم این ایز کو ایک روپیہ نہیں ملا ابھی جا کے کچھ تھوڑے سے ہوا ہے سلسلہ چلا ہے ایم این ایم ایز کا ہمارے ڈسٹرک کاؤنسلر کو کچھ نہیں ملا یہ رسول بخص بیٹھا ہے چار کروڑ روپیہ ملا چھتیس کاؤنسلر کو تیرہ لاکھ فیر کاؤنسلر کو ملے اب تیرہ لاکھ میں وہ کیا کرے گا چالیس ہزار کی پاپولیشن ایک یوسیز میں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا لہذا میری یہ گزارش ہے جیسے آج نام اگریکل یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ رہا ہے اس کے بعد ایک دو ساتھیوں کا البیلے منگریہ کا آیا وہ بھی پرانا ساتھی اگر اس کو موقع ملے تو بہت بہت اچھی بات ہے اس کے بعد پتہ نہیں کس دوست کا آیا تھا رشید صاحب آجی صاحب جو ہیں الحمدلللہ وہ پورے آپ سے استعداد اس کو بھی اہمیت دی جائے جنرل سکریٹری کے لیے نام آئے بہت سارے ابھی وجی بھائی بھی بیٹھے ہوئے چودری انور بھی بیٹھے ہوئے بالو شیخ بھائی بھی بیٹھے ہوئے میاں محمد احمد خرل بھی بیٹھے ہوئے تو ہم کوشش کریں گے اپنے بزرگوں سوٹ لیور سے لے تال کے لیول تک ایک سرگرم کردار ادا کرے چاہے وہ الیکشن کمپین ہو یا چاہے الیکشن والا دن ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو تو ہماری سنجوروں کی تنظیم ہو اور نمائنگ حیثیت رکھتی ہو اور اللہ پاک اللہ شکر ہے کہ پاکستان فنکشن کافی اچھے دوستوں کا نام آیا ہے تو اس پہ میچل انڈرسٹیننگ سے جو آپ کو باڑی دی جائے گی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ مفید ثابت ہوگی ہمارے اور آپ کے لئے پاکستان اچھا ایک بات میں رہ گیا بھول گیا ازر ماز کیجئے گا ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے چند انٹلیکچل دوستوں نے اور پڑھے لکھے نوجوانوں نے یہ کہا کہ آپ کی جی ڈی اے ختم ہو رہی بھئی جی ڈی اے ہماری پارٹی نہیں تھی وہ ایک انتخابی الائنس تھا ہماری پارٹی پاک انیس سو الحمدللہ اسی پچاسی سے لے کے پاکستان فنکشنل مسلم لیگ ہے اور اس کو سپریم کورڈ نے ڈیکلیئر کیا ہے فنکشنل یعنی کہ حقیقی مسلم لیگ رہے تو وہی وہ پیر پاگاروں کی مسلم لیگ فنکشنل ہے ہمارا جی ڈی اے سے کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی اس میں سے آئے کوئی اس میں سے جائے اس میں آٹھ دس پارٹی ہیں اس میں بہت سارے لوگ ہیں ہم ان کو ہمارا الائنس ہے جیسے پی ٹی آئی سے الائنس ہے الحمدللہ ہمارا جی ڈی اے سے جی ڈی اے ایک انتخابی الائنس تھا ہماری پارٹی نہیں تھی ہماری پارٹی فنکشنل مسلم لیگ تھی ہے اور رہے گی ہاں کافی دوست اور صحافی سوال کرتے ہیں آپ نے اپنا نشان کیوں چھوڑا بھئی جب دوست ہمارے ساتھ ملے تو ظاہری سی بات ہے ہم نے اپنا انتخابی نشان پھول چھوڑ کر تارے کو بنایا چونکہ وہاں اس میں سارا جی ڈی اے کے کافی پوری سندھ کے دوست تھے تو پھول پہ لڑتے تو فنکشنل لیگ کا ٹریڈ آ جانا تھا اس لیے تارہ ہم نے لیا اور اس کو الیکشن لڑے اب جی ڈی اے والے پی ٹی اے میں جائیں جی ڈی اے والے اوپر جائیں جی ڈی اے والے نیچے جائیں ٹٹھے کچھ جان ہمیں ان کا کچھ نہیں ہے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے محنت طاقت محنت اور جستجو کی ضرورت ہے وہ ہمیں کرنی ہے وہ جائیں وہ مینو فکچرنگ ادارے کے بندے ہیں وہ مینو فکچرنگ ادارے بھی ہمیں میں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ نظریہ ضرورت کے تحت وہ نہیں دیکھ یہ نہیں دیکھتے کہ پا بندے سلاسل کون رہا محنت کس نے کی دھول کس نے کھائی اور حقیقی فائدے کون کھا رہا ہے سمجھنے والے سمجھ جائے گئے ہوں گے میں نے آپ کا بہت وقت لیا ہے میں ذمہ دار ہوں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں اس کی حیثیت سے میں آپ سے یہی چاہتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے وجود کے کو برقرار رکھئے اپنی ایکے اور محبت اور یونیٹی کی تسلسل کو قائم اور دائم رکھئے انشاءاللہ العزیز تمہارا ہمارا ثانی کوئی نہیں ہے اس زلے میں یہ زلہ پیر سے باگا رکا ہے اور انشاءاللہ العزیز دان قیامت رہے گا پاکستان زندہ بات بھیج پاگر